نمسکار دوستو میں ہوں سمی چودری اور آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے سکسس پلس اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر دوستو آج ہم بات کریں گے the last great ruler of مغل ڈائنسٹی اورنگ جیب کے بارے میں ٹھیک ہے تو اورنگ جیب کے ساتھ جب میں نے بولا the last great ruler تو last great شبد کا استعمال کیوں کیا آپ لوگ سوچیں گے کیا ہم اورنگ جیب کو مہان بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیا اورنگ جیب ایک ایسا ساسکسہ جس کو وہاں کی جنتہ بہت پسند کرتی تھی کیا وہ ایک مہان کہلانے کے لائق بھی ہے تو میں کہوں گا نہیں یہ اس کا just opposite تھا اورنگ جیب تو ایسا ساسکسہ جو مغلوں میں سب سے کم پسند کیا جاتا تھا اس کو وہاں کی جنتہ بلکل پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ اتنا کٹر تھا اتنا religious intolerant تھا اور اتنا نردئی تھا لیکن پھر میں نے great شبد کا استعمال کیوں کیا دوستو بابر سے لے کے اورنگ جیب تک کے جو مغل ہیں ان کو بولا جاتا ہے great مغلز great مغلز کا مطلب ہے کہ وہ organize رکھ پائے اپنے اسٹیٹ کو انہوں نے سیماؤں کا وستار کیا انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی راجیوں کو جیت پایا ایسا نہیں ہے وہ ایک unite کر پائے ہیں انڈیا کو انہوں نے بہت بڑے چھتر میں راج کیا یعنی کی وہ powerful تھی تو میں کیا کہوں گا the last powerful emperor of مغل dynasty وہ کون ہے اورنگ جیب اس کا یہ ہمارا پہلا پارٹ ہے اس کو دو پارٹ میں ہم cover کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم پڑ چکے ہیں بابر، ہمائیو، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے بارے میں اور اب ہم پڑیں گے ورنگ جیب کے بارے گے اگر آپ UPSC, SSC, Railway اور various state PSE exams کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ گھر بیٹھے Success Plus Academy کو subscribe کریں اور اس کے لئے آپ کو content available ہوتا رہے گا تو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کی پہچان کیا ہے اور کئی بار انہی سیدھے سیدھے ان کی پہچان سے سوال پوچھ لے جاتے ہیں مغلوں کے بارے میں کہ اس کا پورا نام کیا ہے دیکھو اس کا پورا نام ہے مہیندین محمد اورنگجیب اس کا دو نام ہے ایکچولی یہ عالمگیر جو ہے یہ اس نام سے اس نے کیا لیا تھا یہ گدی پہ بیٹھا تھا تو اس نے یہ نام لیا تھا مہیندین محمد اورنگجیب آلمگیر تو آلمگیر اپادی ہے اورنگجیب بھی اس نے خود نام رکھا تھا اور یہ اس کا نام جو تھا وہ مہین الدین تھا محمد مہین الدین محمد اس کا بچپن کا نام تھا یہ دیان رکھنا آپ کو اس کا جنم ہوتا ہے تین نومبر سولہ سو اٹھارہ میں داہود میں جو کی ہمارے گجرات میں پڑھتا ہے انڈیا میں جنم ہوتا ہے اس کا اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ ہیں ساج ہاں اوگیسلی لاس مگل رولر تھے اس سے پہلے پانچوے اور ان کی ماتا کا نام ہوتا ہے ممتاج محل جن کی یاد میں ساج ہاں نے تاج محل بنویا تو ممتاج محل کی چودہ سنتان تھی ٹوٹل اور چودوی سنتان جو تھی ان کو جنم دیتے سمیں ممتاج محل کی مرتی ہو گئی تھی اور ان میں سے سات بچے جندہ بچے تھے چار بھائی جندہ بچے اور تین بہنے جندہ بچی یعنی کی اورنجے کے تین اور بھائی تھی اور تین بہنے تھی ٹھیک ہے اس کی مرتیوں کا بارے میں بھی جان لیجئے ابھی دیکھ لیتے ہیں تین مارچ سترہ سترہ کو ہوا بھی نگر احمد نگر میں اس کی مرتی ہوتی ہے یعنی کی ساؤھ ہنڈیا میں اس کی مرتی ہوتی ہے اس کی بیویاں جو تھی وہ تین فیمس ہیں نواب بھائی دلراس بانو بیگم اور اورنگبادی محل ٹھیک ہے تو بیوی کا مقبرہ ہے وہ بنوائے تھے انہوں نے بیوی کا مقبرہ ہے کہ ہم آگے چل کے بات کریں گے ابھی اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں کریں گے ٹھیک ہے ان کے جو چلڈرنز ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیجئے جیم نو نیسا محمد سلطان جینت ان نیسا بہدر شاہ پرثم جو کی آگے چل کے لیٹر مغل کا پہلا بادشاہ ہوگا دیکھو میں نے گریٹ مغل کے بتا دیئے لیٹر مغل جو ہوں گے جین کی کمجور مغل ہیں ان میں بہدر شاہ پرثم جو ہے وہ اسی کا بیٹا ہے اور پھر ہے بہدر نشاہ نشاہ یہ جو نشاہ لگے ہوئی یہ اس کی پتری ہے مہرون نشاہ بھی ایک اس کی پتری ہے اور مہرون نشاہ پہلے ہم نے دیکھا تھا نور محل کا پہلے کا نام ہوا کرتا تھا جو کی جہانگیر کی ایک بیگم ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ایک اس کا محمد اکبر نام کا بھی بیٹا ہے جو آگے چل کے ریولٹ کر دے گا تو یہ محمد اکبر کو آپ کنفیوز نہیں کرنا ہے اس کے جو گریٹ گرنٹ فادر تھے ان سے کنفیوز نہیں کرنا ہے وہ اکبر الگ تھے ٹھیک ہے وہ جلال الدین محمد اکبر تھے اور یہ محمد اکبر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی ارلی لائف جو ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں تو ہم دیکھ چکے ہیں تو تھوڑا سا فاصلی دیکھ لیجئے کہ اس کا جنم ہوتا ہے اس کے ماتا پتا کا نام آپ کو پتا ہے کہ ان کے ماتا پتا کا نام ہے شاہ جہان اور ان کا پہلے کا نام تھا کرم اور ان کی ماتا کا نام ہے انجمن وانو بیگم جو کی اس کی اسٹیپ مدر جو ہوتی ہیں شاہ جہان کی اسٹیپ مدر جو ہوتی ہیں نور محل ان کی بھتیجی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان سے ان کی شادی ہوتی ہے شاہ جہاں کی اور ان کا نام پڑھتا ہے آگے چل کے ممتاز محل شاہ جہاں ہی ان کو ممتاز محل کی اپادی دیتے ہیں ان کے یہ پتر ہوتے ہیں ان میں بعد ان کے تین اور بھائی ہیں ان میں سب سے بڑا ہوتا ہے دارا شکو دوسرے نمبر کا ہوتا ہے ساس ہو جا تیسے نمبر پہ خود اورندیب ہے اور چوتھے نمبر پہ مراد بکش ہے ٹھیک ہے تو ان کے بیچ میں پاور کے لے کے پہلے سے ہی تسل تھی کہ آگے چل کے اگلا مغل بادشاہ کون ہوگا دیکھئے حالانکہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں وار آف سکشیشن کے اوپر وہ سترہ سولہ منٹ کا ویڈیو ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ اورنگ جیب تک تک کیسے پوچھتا ہے وہ کس طریقے سے اپنے بھائیوں کی ہتیا کر کے اور اپنے پتا کو جیل میں بند کر کے اگلا سمرات بنتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کی کہانی تھی وار آف سکشیشن کی لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو ایوائز کرا دیتا ہوں کہ سا جہاں کیا کرتا ہے اپنے چاروں پتروں کو الگ لگ جگہ کا گورنر بنا دیتا ہے سب سے بڑا بیٹا داراشی کو جو اس کا فیوریٹ ہوتا ہے اس کو یہ گورنر نورت کا بناتا ہے اپنے پاس رکھتا ہے یعنی دلی اور آگرہ کا یہ گورنر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ اگلا یہ جو ہیر ہے وہ یہی ہوگا یہی اگلا سکسیسر بنے گا میرا لیکن اس چیز سے باقی لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں ایون اس کے جو راجے کے جو لوگ ہیں وہ بھی خوش نہیں ہوتے ہیں اس کے درباری ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے ہیں کارنی ہوتا ہے کہ جو داراشکو کا جو نیچر ہے وہ بہت ہی ریلیجیسلی ٹورلینٹ ہوتا ہے وہ دوسرے دھرموں کی عجت کرتا ہے تو بہت سارے جو اسلامی ایکسٹریمیسٹ ہوتے ہیں وہ داراشکو کو پسند نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں کہ یہ اسلام کا پتن کر دے گا ٹھیک ہے تو ایک یہ ریجن تھا اس کے علاوہ سار سوجہ جو دوسرے نمبر کا بیٹا ہے وہ بنگال کا گورنر ہوتا ہے اورنجیر تیسرے نمبر کا یہ ساؤت کا گورنر ہوتا ہے اور موراد بخش جو ہے وہ گجرات کا گورنر ہوتا ہے تو اب یہ تھوڑی سی کہانی میں آپ کو ریوائز کراتا ہوں کی بات ایسی ہوتی ہے کہ داراشکو کو سکسیسر گوشت کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ ساؤ سوجہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ گوشت کر دیتا ہے کہ میں تو بنگال کا راجہ ہوں ادھر موراد بخش بھی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ گوشت کر دیتا ہے ادھر سے اورنگ جیب ایک رنگیتی کا چال چلتا ہے اور یہ جا کے موراد بخش سے ہاتھ ملا دیتا ہے کہتا ہے کہ ہم راجے کا بٹوارہ کر لیں گے اور ہم دونوں ایک جگہ ہو جاتے ہیں تاکہ ہم دارہ شکو اور ساؤ سوجہ کو ہرا سکیں ٹھیک ہے یہ چیز ہوتی ہے پھر کیا ہے ساؤ سوجہ اٹیک کر دیتا ہے سب سے پہلے دارہ شکو پہ لیکن یہ ہار جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کہانی ہے میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے بادرپور کا یود ہوتا ہے اور اس کے اندر کون ہارتا ہے بادرپور کے یود کے اندر ساؤ سوجہ ہار گئے ٹھیک اس کے بعد کیا ہے مراد بخش اور اورنگیب مل کے ان دونوں کی آرمی مل کے جا کے دارہ شکو پہ آکرمن کرتی ہے اور دھرمت کا یود ہوتا ہے اس دھرمت کے یود میں دارہ شکو ہار جاتا ہے اس کے بعد شامونگڑ کا یود ہوتا ہے اس میں دارہ شکو کمپلیٹلی ہار جاتا ہے یعنی کہ جو سکسیسر بننا چیئے تھا شاہ جہاں کے اکوڈنگ لیکن وہ بیٹا تو بری طریقے سے ہار گیا تو اب کیا ہوگا اب ایسا ہوتا ہے دارہ شکو تو بھاگ جاتا ہے اور شاہ جہاں کو کیپچر کر کے جیل میں ڈال دیتا ہے اورنگ جیب اور اس کے بعد خود کو ایمپرر گوسیت کر دیتا ہے اس کے بعد دھوکے سے اپنے اس بھائی کو جس کو مراد بکش کو اس نے پرومیس کیا تھا آدھا راجے دینے کا اس کی بھی یہ ہتیا کروا دیتا ہے اور اس کے بعد ایک انتیم یود ہوتا ہے بیٹل آف خجوہ جس میں ساس اوجہ ایک بار پھر سے کوشش کرتا ہے کہ میں اب اورنگ جیب کو ہرا دیتا ہوں دارہ شکو اور مراد بکش تو ہٹ گئے ہیں راستے سے لیکن ساس اوجہ بچا ہے ابھی اب ساس اوجہ کی بھی یہ ہتیا کروا دیتا ہے اس کے بعد اپنا کسی بھی بھائی کو یہ جندہ نہیں چھوڑتا ہے دارہ شکو کے جو پتر ہیں دو بیٹے ہوتے ہیں ان کی بھی یہ ہتیا کروا دیتا ہے یعنی اپنے بھتیجوں کی تو یہ تو اس کی کہانی تھی کہ یہ کس طریقے سے اپنے بھائیوں کو ہتیا کر کے اور اپنے پتا کو جیل میں ڈال کے یہ راجہ بنتا ہے تو یہ اس کا ہوتا ہے اب ہوتا ہے اس کا کورونیشن یعنی کی راجے ابھیشیک راجے ابھیشیک آپ کو پتا ہے کسی بھی بادشاہ کی مرتیوں کے بعد اس کے بیٹے راجہ بنتا ہے اس کا بیٹا راجے بنتا ہے لیکن سا جہاں کی کیس میں ایسا نہیں ہوتا ہے سا جہاں جندہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اگلے آٹھ سال تک وہ جیل ہی دیتا ہے سولہ سو چھانسٹھ میں جب تک تیرہ جون سولہ سو انسٹھ کو کمپلیٹلی بن جاتا ہے سب لڑائیاں یہ جیت چکا ہوتا ہے حالانکہ پہلے ہی یہ ساموگڑ کا یو جو ہوتا ہے اس سے بعد یہ اپنے آپ کو راجہ بوشت کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہ شالی مار باغ جو ہے دلی کا وہاں پہ اس کا راجہ بشیک ہوتا ہے اور یہ پکوک تھرون پہ بیٹھتا ہے پکوک تھرون یا یہ تکستے تاوش جو کہ شاہ جہاں اس کے پتا نہیں بنوائے تھا اور اپادی لیتا ہے مہنودین محمد اورنگجیب آلمگیر تو آلمگیر کی اپادی صرف ایک ہی مغل بادشاہ نے لی ہے وہ اورنگجیب لیکن گاجی کی اپادی بھی لیتا ہے اور گاجی کی اپادی لینے والا یہ تیسرا مغل بادشاہ تھا اس سے پہلے اس کے دادا یعنی کی جہانگیر نے لی اور جہانگیر سے پہلے جہانگیر کے گریٹ گرینڈ فادر یعنی کی کون تھے وہ تھے جو کیا بولتے ہیں تو بابر اس کے علاوہ جہانگیر اور اس کے بعد اورنگجیب ان تینوں نے یہ اپادی ڈھارن کری ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے گاجی کی اپادی ہر مغل بادشاہ کی اپادیاں آپ کو دھیان رکھنی ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اورنگجیب کی ریلیجیس پولیسی کیسی تھی سب سے ورسٹ ریلیجیس پولیسی تھی اس کی اور اسی کیا ایک ریجن یہ مانتے ہیں کہ یہ جو گریٹ مغل کا جو کال تھا وہ ختم بھی اسی وجہ سے ہوا کہ یہ جو لوگ تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے اورنگجیب کو تو اس کے بعد والے رولر تو کچھ کر ہی نہیں پائے مغلوں کی جو ستہ تھی وہ پوری طریقے سے کمجور پڑھ لی تو ریلیجیس پولیسی میں اس کا دیکھتے ہیں کہ اورنگجیب جو تھا وہ ایکسٹریمیسٹ اورتھوڈوکس سنی مسلم تھا ایکسٹریمیسٹ تھا دوسرے دھرموں کی بلکل عجت نہیں کرتا تھا اپنے دھرم میں بہت ہی کٹرتا سے اس میں بلیو کرتا تھا اور اسی وجہ سے کچھ مسلم ایکسٹریمیسٹ جو تھے وہ اس کو جندہ پیر مانتے تھے جندہ پیر کے نام سے یہ جانا جاتا تھا تو یہ سوال بہت بار پوچھا جاتا ہے کون سا مغل بادشاہ جندہ پیر کے نام سے جانا جاتا ہے تو وہ ہے اورنگجیب اور جندہ پیر وہ انگلیش میں بولتے ہیں سنت بولا گیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے لیکن یہ ان مسلم ایکسٹریمیسٹ کے اکورڈنگ ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ مسلم دھرم کا بہت زیادہ تو کرتا ہے ان کو ریپرجنٹ کرتا ہے ان کا بھلا کرے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ایکسٹریمیسٹ تو کسی بھی ریلیجن کا ہو آپ کے لیے آپ کو پتا ہے worst ہے خراب ہے ٹھیک ہے دوسرے دھرموں کی عجت نہیں کرے گا تو اس کا پتن ہونا نشچت ہے تو اس کے بعد یہ بہت سارے ریسٹرکشنز ایمپوز کرتا ہے دوسرے دھرم کے جو لوگ ہیں especially بھارت میں آپ کو پتا ہے majority تو ہندویزم کی تھی اسی سمیں بھی تو ان لوگوں کو جو ریلیجنس ان کی practice ہیں ان کے لیے یہ ان کو ان پہ آنون بناتا ہے ان کو restriction کرتا ہے جیسے کوئی festival ہے اس کے اندر آپ کو attend نہیں کرنے دیا جائے گا دپاولی پہ بھی اس نے وہ لگا دیا تھا ایک طریقے سے دپاولی کو منانے کے لیے بھی اس نے منائی کر دی تھی prohibitation کر دیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک بات ہے کہ دیکھو ایک چیز ہے آپ کو یہ اس کے بیچ میں contradictorیں لگیں گی کہ اورنگ جیب ایک ایسا مغل بادشاہ تھا جس کے راجے میں سب سے زیادہ ہندو عدی کاری تھے ایون آپ پتا ہے کہ پہلے آپ نے دیکھا ہے اکبر جو religiously سب سے زیادہ tolerant تھا مغلوں میں سب سے زیادہ religious tolerant کون تھا اکبر تھا لیکن اس کے کال میں بھی اتنے زیادہ ہندو منصب دار نہیں تھے جتنے کی اورنگ جیب کے سمیں تھے منصب داری پر تھا اکبر نہیں شروع کری تھی حالانکہ بڑی بڑی رینک پہ تھے ہندو منصب دار اس میں راجہ مانسیم ہو چاہے راجہ بربل ہو لیکن نمبر میں اگر دیکھیں تو اورنگ جیب میں سب سے زیادہ منصب دار تھے ٹھیک ہے تو یہ اس کے contradictory ہے لیکن اگر کسی طریقے کا official appointment ہوتا تھا کسی طرح کے کو کوئی رینک دی جاتی تھی تو اس میں religion کو بہت زیادہ consideration ملا جاتا تھا اس میں merit کو دھیان میں نہیں رکھا جاتا تھا تو religion پہ وہ اس کا بہت زیادہ intolerant تھا یہ بندہ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بات ہے آپ نے ججیہ کر کا نام تو بار بار سنا ہوگا ہسٹری میں میں بھی آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ ججیہ کر کے شروعات ہوتی ہے محمد بن قاسم جب بھارت میں 71280 میں اکرمن کرتا ہے ججیہ کر کو ہٹا دیتا ہے اس کے بعد یہ خود اورنگ جیب ججیہ کر کو واپس لگاتا ہے لیکن ججیہ کر ہے کیا ججیہ کر وہ کر ہے جو کی non muslims پہ لگتا تھا just because کہ آپ muslim نہیں ہیں اسلام کو نہیں مانتے آپ کا دھرم الگ ہے تو آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑتا تھا جس کا نام تھا ججیہ کر ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقے سے کر تھا یہ ایک طریقے سے دوسرے دھرموں کے اوپر یاتنا تھی جس کو اکبر نے ختم کیا تھا لیکن اورنگ جیب نے اس کو واپس سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ چیز ہوئی اس کے بعد جو arms رکھنا ہے horse رکھنا ہے elephant رکھنا ہے تو کوئی بھی اگر دوسرے دھرم کا جو وقتی ہے وہ اگر اس کو رکھنا چاہتا ہے تو اس پہ اس نے پرتیبند لگا دی اس کے بعد اس کے جو سممند ہیں یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ ہندو کے ساتھ اس کے سمند خراب ہو کے جارے لیکن دوسرے طرف سکھوں کے ساتھ جو دھرم سکھوں کے ساتھ جو تھا وہ تو اور بھی زیادہ خراب ہو گیا اور سکھوں کے ساتھ جو ان کا وہ چلا تھا ٹسل چلی تھی اورنگ جیب کی وہ سب سے پوری طریقے سے پیورلی وہ ریلیجیس تھی ٹھیک ہے تو اس نے تیک بہادر جو نووے گروہ تھے دیکھو آپ کو پتا ہے سکھ دھرم میں ٹوٹل دس گروہ تھے ٹھیک ہے اس میں نووے گروہ تھے تیک بہادر ان کی اس نے ہتیا کروا دی تھی اور ایون دسوے گروہ جو گروہ گووین سین ہے ان کے دو پتروں کو جندہ دیوار میں چنوا دیا تھا مطلب ان کی بھی ہتیا کروا دی تو اس طریقے کے اس نے کام کیے جس کی وجہ سے جو سکھ سمودائے ہیں وہ پوری طریقے سے اس کے ورود ہو گیا اور اس کے پتن کے کارنوں میں سے ایک ریجن تھا سکھوں کا اس کے خلاف ریولٹ کرنا ٹھیک ہے تو یہ ایک ریجن رہا اس کے بعد کافی سارے کام اس نے کیے ہندو مندروں کو تڑوانا ہے انٹی ہندو ریلیجیس پولیسی بنانی ہے اور یہ اس کے جو کارن رہے ساتھ ہی ساتھ راجپوتوں کے ساتھ اس کی نیتیاں تھی ان کو بھی اس نے خراب کر لیا تو یہ اس کی ریلیجیس پولیسی تھی مطلب بہت ہی خراب رہی اس کے بعد اس کی راجپوت پولیسی دیکھتے ہیں راجپوت پولیسی آپ کو پتا ہے ایک تو بنائی تھی اکبر نے اور اس کی جسٹ اپوزٹ بنا لی ہے اور انجیب نے دیکھو آپ کو پتا ہے کہ راجستان کی جو راجپوت تھے ان کو شیہ مور بولا جاتا شیہ مور یعنی کی ایک طریقے سے مکٹ مانا جاتا تھا بھارت کے ہندو راجواروں کا وہ مانتے تھے کہ اگر راجپوت راجہ جو قیدے انہوں نے اگر کسی کی عدینتہ سویکار کر لیا انہوں نے کسی کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز تاپت کر لیے تو باقی لوگ آسانی سے ان کے دھوج کے تلے آ جائے کرتے تھے تو اسی کا فائدہ اٹھایا اکبر نے اور اس نے راجپوتوں کے ساتھ بہت سارے اچھے سمند بنوائے کسی کے ساتھ انہوں نے شادی کر کے میٹرمونیل الیلائنس بنائی کسی کے ساتھ انہوں نے ید کیا کسی کے سامنے انہوں نے خود ہی سامنے والے راجہ نے ان کی عدینتہ سویکار کر لی تو اس طریقے سے راجپوتوں کو انہوں نے اچھے اچھے پد دی ان کو اچھے اچھے منصب داری وہ دی ان کی ریسپیکٹ کی ٹھیک ہے ان کی جو پوری طریقے سے جو ان کی آجاتی ہے اس کو بھی پوری طریقے سے انہوں نے نہیں چھنا تو اکبر نے یہ ایک طریقے سے ڈپلومیسی کو مینٹین رکھا راجپوتوں کے ساتھ اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو اکبر کے سمیش سب سے زیادہ اس کا ایمپائر جو ہے وہ فیل سکا بہت سارے یود جیتے راجہ ماند سنگھ کی جو آرمی وہ اس کے چیف لیڈر رہے اور راجپوت اس طریقے کے وارئر تھے کہ اکبر کو انہوں نے بہت سارے یود جیتا ہے ایک سیپٹ ایک آپ کو پتہ ہے میوار جو تھا وہاں پہ جو مہارانہ پرتاب تھے انہوں نے اکبر کی کبھی عدینتہ سویکار نہیں کی اور اکبر کے جیتے جی میوار کے ساتھ کوئی بھی سندی نہیں ہو پائی حالانکہ بعد میں جہانگیر کے سمیے میں اور یہ جو ہے میوار کے راجہ عمر سنگھ کے ساتھ میوار کی ٹریٹی بھی سائن ہوئی تو بیسکلی بات یہ ہے کہ اکبر جہانگیر اور شاہ جہاں نے راجپوتوں کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن بنا کے رکھے اور میٹرمولین بھی بنا کے رکھے ٹھیک ہے لیکن اورنگ جیب نے اس کا اپوزٹ کر دیا انہوں نے سممن جو ہے اس میں ٹسل چلتی رہتی ہے کسی کی جیت نہیں ہوتی ہے کسی کی ہار نہیں ہوتی ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس میں میجرلی ایک جو ایونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ میوار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ نے جہانگیر کے سام ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی 1615 میں اس ٹریٹی میں ایسا کہا گیا کہ میوار کے جو راجہ ہیں ان کو کبھی مغل دربار میں اپسٹیت نہیں ہونا پڑے گا دوسری چیز ان کا بیٹا ان کو ریپرزینٹ کرے گا مغل دربار میں ٹھیک ہے تیسری بات یہ تھی میوار کا جو خلعہ ہے اس کو واپس سے ریپیئر نہیں کرائے جائے گا چوتھی بات جو ایمپورٹنٹ وہ تھی میوار جو راجہ ہے وہ کبھی بھی سممن نہیں رکھے گا مغلوں کے ساتھ یعنی میٹرمولین الائنس نہیں رکھے گا اور اس چیز کو جہان نے بھی مانا اور جہانگیر نے بھی مانا لیکن آگے چل کے کیا ہوتا ہے راجہ جسون سنگھ یہ مغلوں کے ساتھ بن کے رہ رہ تھا میوار لیکن جب جسون سنگ جی کی مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد بیٹا ہوتا ہے اجیت سنگھ جو کی چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اجیت سنگھ کی ممی ہوتی یعنی جسون سنگ جی کی وائی اس سمجھ اورنگ جیب کے من میں لال چاہتا ہے ریوارڈ کے جو راج پور تھے اس کے بھی خلاف تھی اسی وجہ سے جو میوارڈ کے جو رات ہوڑ ہیں اور جو وہاں کے راج پوری طریقے سے اس اور اسی وجہ سے اورنگ جیب کے ہی خلاف اورنگ جیب کا ہی ایک ریوارڈ کرتا ہے پرنس اکبر اور اس ریوارڈ میں ساتھ دیتا ہے میوارڈ کے جو راج پور کا ساتھ دیتے ہیں حالانکہ اس ریوارڈ کو پرنس اکبر کرتا ہے اس کو سپریس کر دیتا ہے اورنگ جیب ہوا اس کے بعد خسرو نے ریوارڈ کیا جہانگیر کے سمجھ اس کے بعد جو سا جہاں کے سمجھ ان کے پتروں نے ریوارڈ کیا ایک طریقے سے وار کری اس میں سا جہاں سکسسفل نہیں رہا لیکن باقی مغل بادشاہ جو تھے انہوں نے اپنے بیٹوں کے دو ریوارڈ کبھی لیکن آگے چل کے کیا ہوتا ہے جہانگیر کے سمجھ ہی ان کے سمجھ خراب ہونے شروع ہو جاتے اس کا کارن یہ ہے کہ جہانگیر نے گروہ ارجن دیو جی کی ہتیا کروا دی تھی اس کے پیچھے کا کارن تھا کہ انہوں نے خسرو کو سپورٹ کیا تھا خسرو ایک جہانگیر کا پتر تھا جس نے ریولٹ کر دیا تھا جہانگیر کے خلاف اور ارجن دیو جی نے ان کا سمرتھن کیا تھا اسی لئے دیش درو کے جرم میں ارجن دیو جی کی ہتیا کروا دی تھی جہانگیر نے اور یہ ہی شروع ہو جاتی ہے مغلوں اور سکھوں کے ہے اب یہ جو سکھ سمودھائی ہے یہ بہت پیسپول ریلیجن تھا لیکن ان کو مجبور اتھیار اٹھانا پڑا کہ اس کے خلاف سب سے زیادہ اور جی کے خلاف اس سے پہلے انہوں نے جہانگیر کے خلاف بھی اٹھایا لیکن اتنا ایک سرمیزم نہیں آیا تھا جتنا کی اور جی انہوں نے ارجن دیو جی کی حتی کروا دی لیکن اس کے بعد کوئی بڑا ایسا ایوینٹ نہیں ہوا جس میں جہانگیر نے ایسا کچھ کیا ہو یا سانجہ نے کچھ کیا بعد میں کیا ہوتا ہے گرو ہر گووین جو اگلے گرو ہوتے ہیں ارجن دیو جی کو یہ مانتے ہیں جو مغل جو ہیں یہ سکھوں کے دشمن ہیں کیونکہ یہ سکسیسر تھے ارجن دیو جی سکسیسر تھے گرو ہر گوین جی چھٹے گرو تھے اور یہ ٹرین کرتے ہیں سکھوں کو اس چیز کے لیے ہمیں کبھی بھی لڑائی لڑنے پڑ سکتی مغلوں کے لیے اپنے بادشاہ آیا بھی وہ تھا اور انہوں نے ان کو تیار کر رکھا تھا کہ آپ کو کبھی بھی ملیٹری کیا وارفیر کے لیے تیار رہنا چاہیے ٹھیک ہے پھر آتے ہیں گرو جو نووے گرو جو ہوتے ہیں انہوں نے اور انہوں کے خلاف آواز اٹھانا شروع کیا جو ان کی ریلیجیس انٹولیونس کی جو نیتیاں تھی دوسرے دھرموں کے خلاف جو کام کرتے تھے پولیسی جو ہوتی تھی انہوں نے آواز اٹھانا شروع کیا اور اسی کی بات جب اورمجیب کے بات یہ بات پہنستی ہے تو انہوں نے گرو کو کیپچر کروایا اور دلی بلویا اور اس کے بعد گرو کی ہتیا کروا دی انہوں بیہیڈ کروا دیا ان کی گردن کٹوا دی اور اسی بات سے سکھ سمودھائے بھینکر طریقے سے گصہ ہو گیا ان کو کیا کہا جب گرو کو بلائیا گیا تیک بادر کو کہا یا تو آپ اسلام کو قبول کر لی جی یا پھر آپ کی ہتیا کر دی جائے گی تو گرو نے اپنے فیت کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے اپنی ہتیا ہونا منجور کر لیا اور 1675 میں گرو تیک بادر کی ہتیا کروا دی گئے اس کے بعد گرو گووین سنگھ جی آتے ہیں جو دسوے گرو ہیں اور انہوں نے خالصا پنت کی ستاپنا کی تو کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ خالصا پنت کس نے بن بنایا کس نے ستاپنا کی تو تھے سکھوں کے انتیم گرو گرو گووین سنگھ دسوے گرو تھے خالصا پنت یعنی دپیور اور یہ تھا ایک طریقے سے ملیٹنٹ گرو تھا یہ مغلوں سے اپنی جو آتم رکشہ کے لیے لڑنے کے لیے یہ بنائے گرو تھا اور خالصا کا انہوں نے یہ تھا کہ ہم اپنے جو لوگ ہیں اپنے سمودائے کے لوگ ہیں ان کی آستہ کے لیے ان پہ کبھی بھی ہم یہ کوئی وہ نہیں کریں گے کیا بولتے ہیں سمجھوتا نہیں کریں گے چاہے ہمیں اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے تو خالصا جو تھا یہ دوسرے لوگوں سے الگ طریقے کی ڈریس پہنتا تھا اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں ایک طریقے اس سے یودھا مانتا تھا دھارمی یودھا مانتا تھا اور یہ ان کی پانچ کے چیزیں ہیں کش کرپن کچھ یعنی انڈر ویر کنگ یعنی کنگ ان کو الگ سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی کڑا ہوگا ہمیشہ اور یہ جیادہ چیزوں کو نہیں رکھتے ہیں لیکن یہ ان کے ایک طریقے سے پانچ کے چیزیں ان کی famous ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے ایک طریقے سے military training لی تاکہ ان کو یہ یود کے لیے ہمیشہ تیار رہ سکی لیکن یہ جو یود میں پوری طریقے سے successful نہیں ہو پائے کافی ساری ان کے یود ہوئے ان کی ٹسل ہوئی کافی ساری اور انگیب کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ساری بہت ساری یود ہوئے ان میں سے دیکھو گرو گووین سنگھ جی دو پھتر ہیں ان کو اپنی جان بھی گوانی پڑی ان کو کیا کرتے ہیں ان کو جند اس میں چنوا دیتے ہیں دیواروں میں اور جیب چنوا دیتا ہے ان کو لیکن گرو گووین سنگ جی پھر بھی ہار نہیں مانتے ہیں اور وہ ان کے خلاف continue اپنا بھیان شروع رکھتے ہیں اور اس کے بعد 1707 میں منتی ہو جاتی ہے اورنگ جیب کی لیکن سکھ سمودائے ہے یہ پتن کروا دیتا ہے لیکن یہ ہار نہیں مانتا ہے اس ریولٹ کو کبھی بھی اورنگ جیب دبا نہیں پائے تو ایک یہ چیز ہوتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے جات ریولٹ ٹھیک ہے دیکھو بہت سارے ریولٹ ہوئے ایک طرف سے جات ہے بھرت پور آگرہ کے اور الور کے جو جات ہیں اس راجستان والے حصے کے ایک طرف راجبوت ہو گئے اور تیسری ایک طرف ہو گئے مہاراٹھا مہاراست کے مہاراٹھا مغل سلطنہ تھے پوری طریقے سے آگے چل ان کا ڈکلائن ہا جاتا ہے آنے والے رولر ہیں ان کی اتنی value نہیں ہے پیچھے والے ان کے ونشت طریقے تھی تو سب سے پہلے یہ جو آگرہ دلی والا ریجن تھا یہاں پہ جات رہا کرتے تھے جو ان کا manly occupation ہوا کھیتی باڑی کرتے تھے زیادہ تر جو لوگ تھے وہ چھوٹے کسان تھے کچھ میں سے بڑے جمعیدار بھی تھے تو جو ان کی پولیسی تھی ان کے خلاف تھے یہ جو اورنگ جیب کی پولیسی یہ کوئی دھارمی آندولن نہیں تھا یہ پیجن کا آندولن تھا یہ کسانوں کا آندولن تھا اور یہ ٹیک سیکشن جو تھا اور ان کی جو پولیسی تھی ان کے خلاف تھا اب یہ ہے کہ اس کا جو انجسٹس ہے اس کے خلاف یہ آندولن ہے یہ اتنا پاورفل کیوں رہا اس میں ایسا کیا تھا دیکھو ایک دیکن والا جو روٹ آیا کرتا تھا دلی دلی راجطان والا یہ پہ مان لی جی ہے آگر اور بھرت پول تو یہ سے اگر ادھر بھی جانا ہے سی روٹ جانا ہے تو بھی رستے میں آتے تھے تو انہوں نے جب ریولٹ کیا تو یہ کیا کرتے تھے اس کی آرمی کو اس کے خزانے کو لوٹ کیا کرتے تھے سب سے پہلے کس کی لیڈرشپ میں ایک جمیدار تھا گوکھلا اس کی لیڈرشپ میں انہوں نے آندولن شروع کیا اور یہ آگرہ تک پہنچ گیا کافی جلدی ہی آگرہ بھی اتر پردیش میں حالانکہ اور یہ آندولن جب پہنچ تو اس کے بعد اور جب نے اپنی سمودائے کا چھوٹے گروپ تھا حالانکہ لوگ کافی تھے لیکن ایک سینہ کے سامنے یہ لوگ نہیں ٹک پائے یہ جب گوکھلا کی حتیہ کر دی لیکن یہ جو آندولن ہے یہ پوری طریقے سے اس جو آرمی ہے اس کو پریشان کر دیا کافی سالوں تک یہ مغل آرمی کو پریشان کر رہے گوری چھپ 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 جاتے تھے چھپ کے نقصان کر دیا کر چھک ہے 16 اگلے 6 سالوں تک جو وار فیر ٹیکٹک ہیں ان کے چلتے رہے لیکن بعد راجہ رام کو چونہ رام وہی ہیں جو بھرک پر ریاست کی ستھاپ نہ کر دیا ہے سرینڈر کرنا پڑا مغلوں کے سامنے سرینڈر کرنا پڑا حالانکہ یہ ایک کہانی ہے راجہ رام نے کیا کیا تھا اکبر کا مکبرہ ہے سکوندرہ میں اس کی اسٹیوں کو نکال کے بھی ایک بار پھینک دیا تھا گصے میں آکے ان چیزوں کو یہ جو مغل ہیں یہ ہمارے ساتھ اتنا ان جسٹس کر رہے ہیں اس سے گصے میں آکے ان کی اس ترینیوں کو نکال کے پیچھے پھر یہ چیزیں ہیں یہ چلتی رہی ہے کسی بھی ریولٹ کو پوری طریقے سے دبائی نہیں اتنا پاورفول اس کے خلاف ریولٹ ہو گئے تھے اور آنے والے سمیں میں جب سترہ سو ساتھ میں یہ ختم مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد تک چلتا رہا ہے اس کے بعد مغل سیویل وار چنامنٹ تو یہ جو ہے انتیم روپ سے کیا کرتے ہیں سترہ ستابدی کے انت میں چنرابند بھرتپور ریاست کی ستاپنا کرتے ہیں یہ ہے ہمارے راجتان کے بھرتپور میں جو جسٹک آپ نے سنا ہوگا وہاں پہ جات ریاست شروع ہوتی ہے اس کے آگے چل کے راجہ بنتے ہیں تو یہ چیز تھی ان کا ریولٹ تھا اور آگے آنے والے لیسن میں ہم سیوازی کے بارے میں دیکھیں گے اور کس طریقے سے ان کی ایکس پانشن پولیسی کون کون سی راجیوں کو جیتا اور انجیب نے اس کو دیکھیں گے اس کے بعد اس کا ایڈمیسٹریشن سیسٹم ہے اور کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹس ہیں ان کو بھی دیکھ لیں گے اور لازم میس کی ڈیتھ دیکھ